صلاة خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن وعحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود سہرہ میں جنو کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ان کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں کتنا سخت عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی تمہا نہ کرے اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہو اور ایک حدیث میں میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر جہانم کے لوہے کا ایک خرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے میرے عزیزوں جہانم بہت بوری چیز ہے اللہ تعالی سے پناہ مانگا کریں جہانم سے اور اپنے عمال ایسے رکھیں جو اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور اس کے نبی کی شفاعت ہو اور ہمارا اور آپ سب کا آخری ٹکانہ جو ہے وہ جنت ہو اور صورت التحریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہائے سخت غیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجال آتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ہمیں اور ہمارے ساتھ اپنے اولاد اہل و ایال بیوی بچوں بہن بائیوں سب کے لیے اللہ تعالی کا واضح حکم ہے واضح فرمان ہے مطلب کیا ہے کہ ایسے عمال نہ کرو جس سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے اور سب سے پہلے جہنم میں کون کون لوگ جائیں گے کافر نہیں مشرق نہیں شراب بھی نہیں زانی نہیں قاتل نہیں چور نہیں داکو بھی نہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں تو سب سے پہلے جس سے جہنم کو پھڑکایا جائے گا ڈالا نہیں جائے گا جس سے جہنم کی آگ اور بھڑکے گی وہ بدبخت ایندن بن کے جائے گا یعنی اوروں کے بھی تباہی کا سبب بن کے جائے گا اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی سب سے پہلے جہنم کو جس سے بھڑکایا جائے گا وہ تو پہلے ہی اتنی زیادہ بھڑک رہی ہے وہ بھڑک بھڑک کر اس کا رنگ سیاہ ہے روشنی نہیں ہے جہنم کی آگ میں سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ عالم ہوگا مولانا صاحب ایک قرآن کی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ سارے زندگی تم نے کس لیے کیا وہ تقاریر وہ بیان تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے کیا تو میرا اللہ فرمائے گا غلط بکواس کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو تم نے صرف اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور شہادت اتنا بڑا درچہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیتا ہے اور دورنگ ٹریننگ میں ہمارے اس آدھزا ہمیں بیان کرتے تھے کہ شہید ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ خاص مہربانی کرتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو حدیث پاک ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کاٹ لے اور شہید کے جسم کو قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے ان کو مردہ مت کہو اتنا درجہ ہے شہادت کا لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پوچھے گا کس کے لیے شہید ہوئے ہو تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے تو پھر اللہ وہ ہی کہے گا جھوٹ وہ نیت کا کھوٹا ہوگا وہ صرف اس لیے شہید ہوا کہ لوگ اس کی وافا کریں یا وہ مدان جنگ میں صرف اپنی دنیا کے لیے گیا اور اس کی آخرت برباد ہو گئی اور اس کے بعد سخی جس کے بارے میں میرے آقر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اور اللہ کو بخیل سے نفرت ہے اور سخی سے پیار ہے لیکن مارا گیا وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے صرف اپنی واہ واہ کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا لوگوں پر سخاوت کرتا ہوں اس کی واہ واہ ہو لیکن کیا فائدہ ایسی سخاوت کا جس کا آخرت کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہو میرے عزیز جب بھی آپ لوگ اللہ کے راستے میں دیں تو فقہ اللہ کی رضا کے لیے دیں اور بے شک میرا اللہ ہی سب سے بہتر عجر دینے والا ہے میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کی دکھاوے کی عبادت سے محفوظ رکھے اور ہمیں آپ کو سب کو نیک نیتی کے ساتھ فقہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی بھی نیکی ہو اگر تو اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیکی چاہے چھوٹی ہو اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو ہمارے لیے بہت بڑی ہے اور اگر بہت بڑی بھی نیکی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگی تو ختم کچھ بھی نہیں ہمارے پلنے پڑے گا چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں اس ویڈی کو لائک سبسکرپ اور شیئرزو کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم